اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم جو آخری بیس سورتیں ہیں وہ پانچ گروپ میں ہیں تو ہم نے ماشاءاللہ دو گروپ ختم کیا ہے اب ہم تیسے گروپ میں جائیں اس گروپ کا نام ہے احفق جو چار سورتیں ہیں سورت العصر، سورت الحمزہ، سورت الفیل و سورت القرآش تو آج ہم سورت العصر کی تفسیر کریں گے سورت العصر یہ سورت ترطیب کے حساب سے 103 ہے اور نزول کے اعتبار سے 13 نمبر ہے اور یہ سورت مکی ہے حجرت سے پہل نازل ہوئے اس کا یہ بہت فیاری سورت ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جس میں یہ سورت سمجھ لے سمجھ لو کہ اس نے پورا قرآن سمجھ لیا اور یہ امام الشفیع علیہ الرحمنہ کا قہنع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عصر اور اور قسمی ہے تو آج ہم سورت اللہ کا قسم خطا ہے کسیس کی العصر عصر کم طلب کیا ہے زمانہ ان الانسان اللہ فی خسد ان مذہب بشت تمام انسانیات انسان خسارے میں ہے کسیس کی خسارے میں ہے وقت کی اللہ اللہ دین آمن مصبع ان لوگوں کے جیہوں نے ایمان لائیا ہے جیہوں نے ایمان سمجھا ہے وعمل الصالحات جو لوگوں نے ایمان مینز کامل ایمان لایا ہے ایمان کم ظہرات عمل الصالحہ سبتا ہے عمل الصالحہ مینز good deeds وتواسو بالحق یہ واو واو العقفی ہے توسو تلقیل کرنا من سے وسیعت کرنا کسیس کے حق حق سے وتواسو بالصبر اور وسیعت کرنا صبر سے حق کے ساتھ رہو اور اگر حق کے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا چاہیے اللہم اجعلنے من الصبر جزاک اللہ